السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج لائننگ والی شرٹ پر میں آپ کو زپر لگانا بتاؤں گی زپ بلکل سادی زپ ہے انوزیبل زپ نہیں ہے اور میں چھوٹے سائز پر بنا رہی ہوں لیکن میتھرڈ سیم ہوگا اور آپ نے بڑے سائز پر بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں صرف سائز کا فرق ہوگا تو میں یہ زپ یوز کروں گی یہ میرے شرٹ کی ہے بیک سائیڈ اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کو سائیڈ کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کی جو لائننگ ہے اس کے ساتھ اس کو میں اٹیج کروں گی اٹیج میں بلکل یہ جو کندھے کا نشان ہے اس سے کمر سے تھوڑا اوپر اوپر ہی میں نے یہ مارک کیا ہوئے اور میں یہاں تک اس کو اٹیج کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی لائننگ کو صرف یہی تک اٹیج کروں گی اور باقی سے میں اس کو الگ الگ کر دوں گی شرٹ اور نیچے سے یہ بلکل یہ سیپریٹ ہو جائے گی اور یہ سیپریٹ ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فلیئر آتا ہے یہ تھوڑی سی اے لائن ہے تو اگر ہم ساتھ ہی اٹیج کر دیتے ہیں تو وہ عجیب سا بہت زیادہ اکڑی اکڑی فیلنگ آتی ہے اور لچک نہیں آتی جو گھیر ہوتا ہے نا وہ نہیں آتا کھل کے تو جب ہم اس طرح سے لائننگ کو یہاں سے الگ کر دیتے ہیں اور کمر کے ناپ سے تو پھر یہ بلکل الگ اس کا جو الگ فیل ہوتا ہے اور یہ نیچے الگ سے گھیر بناتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں فیلحال میں آپ کو جوائن کر کے دکھاتی ہوں یہاں تک میں جوائن کروں گی اور اس کے بعد ہم اس پر یہ زیپر اٹیج کریں گے یہ میں نے اٹیج کر لیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں تک اٹیج کیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتا تھا میں نے یہاں پر پن بھی لگا دی تاکہ اس کا سنٹر جو ہے جو میں نے پریس کے ساتھ اس کا سنٹر بنایا وہ بلکل سنٹر کے ساتھ رہے اب میں اس کو الٹی سائیڈ کروں گی شرٹ کی اس پر مارک کرنا ہے تو میں زیپر ناپ لیتی ہوں یہ میں ساڑھے ساتھ انچس لگاؤں گی تو یہاں پر میں نے ساڑھے ساتھ پر لگانا ہے تو یہاں سے ہم یہ مارک کر لیتے ہیں ہاف انچس کا سنٹر کا مارک ٹھیک ہے اور اب میں نے یہ پٹی اک لیے لمبائی اس کی میں نے اپنے زیپر کے ساتھ سے لینی ہے تھوڑی سی ایکسٹر اور جوڑائی جو ہے وہ میں نے تین ایجز لیے ایکسٹر مجھے دو انچ چاہیے میں نیچے کی طرف چھوڑ دوں گی بعد میں ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ میں نے لے لیا اب میں اس کے تین سائیڈ سے اس کو یہاں سے فولڈ کر لوں گی یوں ہاف انچ ہاف انچ یہاں سے یہاں سے اور ایسے اس پر سٹیچ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے تین سائیڈ سے اس کو سٹیچ کر لی اس کو پریس کر دوں گی اس کا سنٹر مارک کریں گے اور اس کا بھی سنٹر مارک کریں گے اس کیilty سائیڈ پر میں نے سنٹر مارک کی ہے سنٹر کے مارک کے ساتھ ہی میں سائیڈ پر بھی اس کے one one point رکھ کر ایکسٹرا اور نشان لگاؤں گی سب سے پہلے اس کی ڈپک کا نشان لگا لیں گے سارے ساتھیں انچ پر درمیان میں اس کا نشان ڈار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سائیڈ پر بلکل ایک point رکھ کر اس سائٹ پہ تھوڑا سا ٹیڑا نشان لگائیں گے اور کورنر پہ ہمارا وی آنا چاہیے نیچے سے ہم نے اس کو وی کی شیپ دینی ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی میں اسی طرح سے مارک کر لوں گی سکیل سے کر لیں اور پھر ہم یہاں سے سلائی لائیں گے اور یہاں پر ہلکی سی وی بنا کر اور پھر یہ اوپر تقسیلی لے جائیں گے پٹی میں نے آپ کو کہا تھا میں اس کے اوپر بلکل سنٹر میں اس طرح سے رکھوں گی اور مارک میں نے کیا ہوا ہے سی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ درمیان تک میرا ہو گئی یہ سلائی اب میں اس کے سائٹ پر یہاں پر جہاں پر ہم نے مارکنگ کی تھی ایک پوائنٹ کا فاصلہ وہاں ہی پر ہم آپ سلائی لگائیں گے اب یہاں سے سلائی سٹارٹ کر کے میں نیچے تک لے آوں گی اور یہاں پر نوک پر وی بناتے ہوئے اس کو گھما دیں گے سوئی میری کپڑے کے اندر ہی ہے اور اب میں اس کو گھما کے باقی کو کمپلیٹ کر لوں گی اس طرح سے سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ یہ دیکھیں سلائی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شرٹ والی سائیڈ ہے اس پر اور دوسری طرف سے بھی یہ دیکھیں اب ہم اس کو درمیان سے کٹ کریں گے کٹ ہم یہ دیکھیں لکٹ میں شرٹ کی سائیڈ سے کروں گی یہ تو پٹی والی سائیڈ ہے اس کو پلٹ کے شرٹ والی سائیڈ سے کریں گے تاکہ شرٹ کا کوئی بیس نہ کٹ جائے اور سلائی تک کٹنگ کریں گے لیکن سلائی نہیں کٹنی چاہیے اب اس میں کیونکہ مارجن بہت کام ہے تو میں اس پر ڈبل سٹیج کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ ڈبل سٹیج بلکل صفائی سے نیٹ ہو گئی ہے اور اب میں اس پر زپر لگاؤں گی یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب زپ لے کر اور میں نے زپ اس کے نیچے رکھنی ہے یہ شرٹ کا سیدھا سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور زپ کا بھی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھیں گے اور اس کو نیچے سے اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ یہاں پہ بلکل میں نے ایک سائیڈ پہ بلکل کنارے پہ سلائی لگانی ہے میں آپ کو گریب سے بھی دکھا دیتی ہوں بلکل اس کو ایچ پہ لگائیں گے آپ سنگل فوٹ سے بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ڈبل سے بھی لگ جائے گی میں ڈبل فوٹ سے ہی لگا رہی ہوں ٹھیک ہے بلکل سائیڈ پہ رکھ کر اپنی سہولت کے حساب سے زپ کھول بند آپ کر سکتے ہیں میں کھول کر لگا رہی ہوں اور یہاں پہ بلکل کنارے پہ میں سلائی لگا رہی ہوں یہاں پہ میری زپ اگر آ رہی ہے تو میں اس کو اوپر کی طرف بند کر دوں گی اور اب یہاں سے کورنر سے آپ اچھے سے دیکھ لیں کہ بلکل اس طرح سے اس کپڑے کو سیٹ کریں کہ دوسری طرف کا کپڑا زپ کو ہماری چھپائے گا پہلے کپڑے سے ہم نے نہیں کی ایک سائٹ سے اور دوسرے سے ہم زپر کو چھپائیں گے تو یہ دیکھیں نیچے پن نہیں آنی چاہیے اور یہاں آدھے انچ تک ہم اس کو سلائی کو آگے لکے جائیں گے نیچے سے اور اب آدھے انچ کے فاصلے سے ہم سلائی لگائیں گے یعنی اس سائٹ سے زپر پوری کپڑے اس سائٹ کے نیچے ہوگی یہ دیکھیں میں اوپر زپ بند کر کے لگا رہی ہوں اور آخر میں پھر ہم اس کو کھول کے اور اس کو اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ یہ اسی طرح سے آجا سے پہلے پیچھے ہم نے لگائی ہے تو یہ کمپلیٹ ہوگی ہے سلائی اور یہ دیکھیں ہماری زپ لگ گئی ہے اب یہ جو نیچے ایکسرا کپڑا ہے اس کو میں اسی زپ کیو پر فول کر کے یہاں سے سٹیچ کروں گی اس سے یہ چوبے گی نہیں اور کمفرٹیبل ہوگی تو ایکسرا کپڑا میں نے کٹ کر دیا اور اب میں نے اس کو یہاں سے سٹیچ کر لینا ہے تو اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح سے لگ گئی ہے نظر بھی نہیں آ رہی بیک سلٹ سے بھی میں آپ کو اس کو چیک کروا دیتی ہوں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتے ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ